اسلام آباد ریڈ زون کے علاقے کو توسیع دے دی گئی ہے اور زیرو کوائنٹ تک اور ادھر سے تمام بلو ایلیا اور تمام اس آدھے سے زیادہ اسلام آباد ریڈ زون بنا دیا گیا ہے جس کا مقصد بڑا واضح ہے کہ ٹکراؤ پیدا کیا جائے سپریم کورٹ میں اجازت دی ہے کہ ہم ایک پرامل اور ایک مخصوص علاقے میں جا سکتے ہیں ایف نائن پارک میں یا ایف الیون پارک میں جا سکتے ہیں بکلاہت شگاہ حکومت حواس باختہ حکومت جو غلطی پر غلطی کر رہی ہے اس نے مزید یہ غلطی کی ہے تاکہ عوام کو تکلیق پہنچے اب اسلام آباد کے اندر سے اور زیادہ لوگ نکلیں گے اور زیادہ لوگ نکلیں گے اور آداروں نے بھی کہا ہے کہ پرامل مارچ پر کوئی بابندی نہیں ہے اور عوام کی طاقت سے ٹکرانے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ کرنا فسادات کرنا امن و عمام کو نقصان پہ جانا یہ ایک الیکشن سے فراری حکومت ہے یہ خریداروں اور کمیشن ایجنڈوں کی حکومت ہے جو ممبروں کو پیسے دے کر بنائی گئی جو ممبروں کو پچیس پچیس کروڑ روپے دے کر بنائی گئی یہ کبھی الیکشن نہیں رچائیں گے اور عمران خان نے جو کل کہا کہ آزادی ملتی نہیں چھینی جاتی ہے رابر پنڈی جمعے کو اسلام مارچ کا تاریخی استقبال کرے گا اور جو عمران خان کا فیصلہ ہوا اس پر پیرا دیں گے لیکن میری اب اسلام آباد کے لوگوں سے درخواست ہے کہ پہلے سے زیادہ بڑی مقدار میں بڑی تعداد میں نکلیں اور یہ جتنی فورسز اور گونیاں اور ڈرون انہوں نے بنائے ہیں وہ سارے ناکام ہو جائیں گے پہاڑوں سے لوگ اتریں گے کشمیر سے لوگ آئیں گے کیپی سے آئیں گے گلگت سے آئیں گے اٹک سے آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ لے کر واپس جائیں گے کیونکہ اسی میں ملک اور قوم کی سلام